اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور جو لوگ پہلے سے ہی میرے چینل پر موجود ہیں جو اسے دیکھتے ہیں وہ کائنڈلی میری ہر ویڈیو کو لائک اور کمنٹ شیئر کر دیجئے جی اب دیکھیں جی آج میں بنانے جا رہی ہوں گرین چینل پلاؤ جو کہ میرا بہت فیوریٹ ہے اور آپ لوگ اس کے انگریڈینز کو نوٹ کر لیجئے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف کے یہ کس طرح سے بنیں گا جی سب سے پہلے چاولوں کو بھی گھولیجئے اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے بعد آپ پیاس کو فرائی کر لیجئے پیاس کو آپ نے کرنا ہے لائٹ گولڈن اب یہ دیکھیں جی پیاس لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اس میں میں نے لیسن اور ردرک کی پیسٹ ڈال دی ہے اسے آپ مکس کر لیجئے اچھی طرح سے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے اسی طرح سے کک کرنا ہے تھوڑی دیر کک کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے بالکل تھوڑا سا اور اس پانی کے ساتھ اس کو آپ نے پھر فیو سیکنڈ کے لیے کک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ہری میرچے اور ہری میرچوں کے بعد آپ نے اس میں ڈال نی ہے ٹومارٹر میں ہیں دو ٹومارٹر دیئے تھے بڑے سائز کے ہلڈی ڈال دینا ہے آپ نے مہینے آدھی چمچ کر大یا ہے ہلڈی اور اس کو کک کر کے اس کو آپ نے تھوڑی تیر کے لیے پکانا ہے ایک چمچ ملکا ڈال دیا ہے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے کالی مرسٹر آل دنیا ایک چمچ میں سوکھا دنیا ڈال دیا ہے اس کے بعد ایک چمچ اس میں میں ڈال رہی ہوں زیرہ ڈالنے کے پاس ثابت گرم سالے کی چیزی جو دکھائی تھی وہ ڈالنی ہے اور اسے مکس کریں اور اس میں آپ نے تقریباً ہاف گلاس پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی ہمارا مسالہ پک جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گرین چنے اور گرین چنے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی مسالے میں کک کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد جیسے یہ کک ہو جائے گا میں آپ کو اس کی لکتی کھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کک ہو گیا تھا پانچ منٹ کے بعد اس کے بعد اب میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے چنوں کے لیے چاولوں کے لیے نہیں ڈالا چنوں کے لیے ڈالا ہے تاکہ اس میں چنے اچھی طرح سے کھک ہو جائیں جیسے ہی چنے attach ہو جائیں گے اسے آپ نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے مسالے کی یہ دیکھیں جی چنے کھک ہو گئے ہیں اب اچھی طرح سے میں نے مسالے کو کھک کر لیا اس کے بعد اب میں چاولوں کے مطابق اس میں پانی ڈالوں گی جس میں کہ چاول گل جائیں جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس میں چاول اade کر دینے ہیں چاول اٹ کرنے کے بعد آپ اسے کھک کریں اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اسے سٹیم کب لگانا ہے یہ دیکھیں جی یہ کنڈیشن ہے سٹیم لگانے کی سٹیم لگانے سے پہلے میں نے اس میں ہری مرچیں اور اس میں میں نے لیمن کے سلائسز ڈال دیئے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اسے سٹیم کر دینا ہے جی جناب یہ دیکھیں جی چاول کتنے اچھے رٹی ہوئے ہیں کتنے اچھی لکھ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ ٹرائز ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مرچے کمنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ کا حام یوناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی